موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں کراچی کلفٹن یہاں پہ مدار قائد کو بند کیا گیا ہے اور جو عبداللہ شاہ غازی کے مدار ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے وہ بلکل سیل ہے من چلے کافی یہاں پہ آتے ہیں ساحل سمندر کا رکھ کرتے ہیں بہترین ہوا چل رہی ہے یہاں پہ کراچی کا موسم نہائیت خوشکبار ہے تو چلتے ہیں آپ کی بات کروائیں گے ان سے اور امن امن کے حوالے سے جو 144 کلم نافذ گیا گیا ہے ان کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں یہاں پہ اور جو ہجائیتیں جاری کر دی گئی ہیں ون ویلنگ کے خلاف ون ٹو فائف پہ یا بائکس پہ جو لڑکے یہاں پہ ون ویلنگ کرتے ہیں یا تیز رفتاری کرتے ہیں اس کے حوالے سے ان سے بھی بات کروائیں گے پولیس سے بھی آپ کی بات کروائیں گے اور منچلوں سے بات کروائیں گے یہاں سے فیملیز آتی ہے پارکوں میں کہ اس سال اس جشن آزادی سے کتنے مطمئن ہیں اور کتنے خوش نظر آ رہے ہیں جی سرگار کیا کہیں گے آپ ٹوڈہ آگست کے حوالے سے جیسے کہ یہاں پہ بہت کراؤڈ دیکھا جا رہا ہے اور لوگ بہت خوش ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں تو آپ کیا پیغام دیں گے پاکستانی قوم کو اور کیا کہیں گے آج کے دن کی مناتفل سے تو سر یہی پیغام دیں گے کہ ماشاءاللہ بہت انجوائی کہ صبح سے ہم آئے ہوئے اور باقی ماشاءاللہ سارے لوگ انجوائے کر رہے ہیں آپ کے سامنے مطلب سارے لوگ اور کافی اچھا لگ رہے کہ کافی دونے کے بعد لگ ڈاؤن کے بعد تقیباً چوٹے عید میں بھی انہوں نے لگ ڈاؤن لگا دیا تھا جس سوال سر آپ سے یہ ہے کہ اس حلال جنور کا نام بتائی ہے جس کی قربان ہی نہیں ہوتی سر جانور ایسے تو کافی جانور ہے سر ریبٹ ہو گیا خرگوش ہو گیا اس حلال جانور کا نام بتائی ہے جس پہ قربان ہی نہیں ہوتا سر مرگی مرگی جانور نہیں ہے بیٹا جانور میں جانور اس کا جواب نہیں آتا اس کا جواب نہیں آتا اس سلام علیکم آپ کا نام بھائی میں نام محمد عاصف عاصف بھائی کیا کہیں گے جو داگست کے حوالے سے جیسے آپ آئے ہیں اور کیسا محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ انجوائے کیا سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا چود داگست کے حوالے سے لوگ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے ایک تحفہ ہے ایک نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا یہ اور یہ بہت قربانیوں سے آزاد ہوا ہے اور جس مقصد کے لئے آزاد ہوئے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مقصد پر پورا اترے اور اس مقصد پر عمل کرے اور پاکستان کو حفاظت کرے اور پاکستان کے لئے دعائی مانگے سوال ہے آپ سے کہ اس نبی کا نام بتائیے جن کے ایک ہزار بیویاں تھی جن کے ایک ہزار بیویاں تھی میرے ذہن میں نہیں ہے دوسرا سوال آپ سے ہے ان تین نبیوں کے نام بتائے جو زندہ زمین سے آسمان پہ گئے ہیں اور ابھی تک ہوئیں گے ایک ہزار صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو زندہ سمان پہ گئے اور ایک کہے مجھے یاد نام یاد ہزار صلی اللہ علیہ وسلم قربے قیمت کے قریبے ہوتریں گے جی ایک اور بچی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو جوڑا اگس کے حوالے سے یہاں پہ آئی ہیں اور کیا کہنا ہے ان کا سلام علیکم آپ کے نام غانی فاطمہ غانی فاطمہ کیا کہیں گی چودہ اگس کے حوالے سے چودہ اگس کے حوالے سے جیسے جس نے ازادی پہلے منائی جاتی تھی ویسے اب تو منائی نہیں جاتی کیونکہ کرونا کی وجہ سے اور مطلب جو شکروش تو سب میں یہ ابھی بھی اسی کی طرح سے لیکن جگہیں بہت بند ہیں اسلام اعت سے آپ سے سوال ہے کہ وہ تین نبی جن کے نام بتائی ہے جو زندہ زمین سے آسفان پہ گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی پتا ہے نبی کا نام بتائی ہے جن کے ایک ہزار بیویاں تھی ایک ہزار بیویاں جی نہیں سپا رہے ہیں مجھے نہیں پتا سب سے سوال ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ہے تو آپ کی لیتے دوسرے ہیں نام جی بالکل نام ہے کہ پہننے والا خریدتا نہیں اور خریدنے والا پہنتا نہیں وہ کیا چیز ہے کفن جی بالکل کفن ہی ہے چیف ایملی ساتھ ہیں ہمارے نہائیت ما شاء اللہ سے آسمو کو ہیں اور ان سے بات کرواتے ہیں آپ کی دیکھتے ہیں کہ چودہ آغست کے حوالے سے کیا محسوس کر رہے ہیں یہ اور پاکستان تو آزاد ہو گیا لیکن یہ شادی کر کے شادی کے بندن میں بند گئے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سب سے بل آپ سب کو آزادی مبارک ہو آج ہم نکلے ہیں گھومنے چودہ آغست پہ باہر تو ہم گئے پہلے کاریزم کے مزار تو ماں پہ ہم ملک کو بغا دیا گیا یہ بی آئی پی لوگ کے لیے جگہ ہیں یہ تم گریب لوگ کوئی جگہ نہیں تھی وہاں تو ہم وہاں سے چلے گئے سلام علیکم آپ کو نیام بتائی دعا دعا کیا دعا کر سکتے آپ کے لیے دعا کرے کہ لڑکا ہے لڑکی میلے بچہ جی بلکل تو ہلٹرسون میں کیا بتایا ہم نے پوچھا نہیں آپ کو کیا چاہیے بیٹا یا بیٹی بیٹا آپ کو بیٹا چاہیے جی اگر بیٹی ہوئی تو بیٹی ہوئی تو میرے سسرال بہت زیادہ خوش ہوں گے اچھا آپ خوش نہیں ہوں گی نہیں میں بھی بہت خوش ہوں گی اچھا آپ لگ اتنیا ہستی ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں ہست مک بہت شادی کے بیٹی 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 تو یہ خوش ہو رہے ہو بس جو آپ سمجھ سکتے ہو آپ سمجھ سکتے ہو میں بہت بہت سکتا رہا ہوں تو اس لیے آپ کی feeling سمجھ رہا ہوں اسلام علیکم السلام آپ کو نام سر واجید ہمارے سالے صاحب ہیں انہوں نے مٹی پھوڑ دی اور ہمارے اللہ پاک نے چان سے پھوڑ ہمارے تو پھوڑ ہیں سارے ہمارے تین بچے ماشاء اللہ سے ایک بیٹا ہے دو بیٹی ہیں سلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام رخصار رخصار اس کا مطلب کیا ہے گال چیک تو آپ کیا کرتی ہیں ہاؤس وائف ہوں تو کیسے لگ رہا ہے بہت اچھا ہے لب میرے جی کیا پیغام دیں گی چودہ کہہ رہا ہے کہ میری ڈیلیوری بیگم کی ہونے والی تھی لیکن اتجار میں یہاں پہ بیٹا ہوں جب تک وائف کی ڈیلیوری نہیں ہوتی اور ہوسپٹل نہیں کھلتا کل پندرہ آگست تک میں بیٹا رہوں گا جی اسلام علیکم ہمارے ساتھ ایک اور بندہ موجود ہے پاکستان کی آزادی کے دن پہ وہ کتنے مطمئن ہیں السلام علیکم وآلیکم سلام آپ کا نام بھئی اسرار احمد ہے میرا نام افرار بھئی کیا کہیں گے میں جوہے اپنے ملک فاکستان کے جشن آزادی کے بارے میں کچھ مارزات آپ لوگوں سے پیش کرنا چاہوں گا ماشاء زور شور سے جشن آزادی بنائی جا رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے سمندر کے سائٹ پر کافی اچھے لوگ آئے ہیں اور کافی بڑے زیادہ قصیر تعداد میں لوگ آئے ہیں اور ماشاء اللہ کافی اچھے انداز میں اس ملک جشن آزادی سے مسرور ہو رہے ہے اور اپنے دلوں کو خوشی پہنچا رہی ہے آپ کیا پیغام دے گئے پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو اس دن کے مناسبت سے میں پاکستانی قوم کو اس دن کے مناسبت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ ہم جی ہمارے قوم اس دن سے میں یہ پیغام دے دوں گا کہ ہمارے قوم کو یہ چاہیے کہ ہر وقت چاہے وہ اس طرح متحد اور اتحاد کے ساتھ رہے جو بھی مشکل آج ہے اس کو ہم جو سہے جیسے کہ ابھی کرونا وائرس آیا ہے تو ہم چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں اور اس کا مقابلہ ماشاءاللہ بہت مزہ ہے سارا خوشی ہے سارا بندہ خوشی کرے گا بچے موجود ہیں ہمارے ساتھ بچے سے بات تو کرتے ہیں بچوں سے کہ آکے یہاں پہ کیسا لگ رہا ہیں علیکم بیٹا علیکم السلام میرے نام ایمان ہے ایمان کیا کہیں گی آپ کو یہاں پہ کیسا لگا اور چودہ اگست کیا والد یہاں پہ آکے مجھے بہت اچھا لگ یہاں پہ ہم انجوائی کر رہے ہمیں بہت مزہ آ رہے کیا کرتی آپ پڑھتی ہیں جی میں پڑھتی ہوں کون سی کلاس میں پڑھتی فائف کلاس میں کچھ بتائیں گی ہمیں دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان اسی زمین اور آسمان ان کے سیوا اب جانا کہاں چلتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاروبار دل دل پاکستان جا پاکستان دل پاکستان جا جا پاکستان بہت 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 بھائنی بچے سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو یہاں پہ آکے کیسے لگا السلام علیکم کے نام پڑھتے ہیں ریحان کیا کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں جی آپ کیا بتائیں گے مجھے یہاں پہ آکے بہت اچھا لگا انڈوائے کر رہے ہیں ہم یہاں پر کیا بنیں گے بڑے ہوگے ہیں پولیس والا پولیس والا بنیں گے جی عوام کی قدمت کریں گے جی رشاہ تو نہیں لیں گے نائی جی نیایت کیوٹ بچی ہے ہمارے ساتھ جو مدرس میں پڑتی ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ان کو کچھ یاد ہے اس بارے میں السلام علیکم علیکم سلام بیٹا کیا بتائیں گے میں سورت الفاتحہ جی بتائیے سورت الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنا بدو ایا کنا استعین ایدن سرات المستقیم سرات اللہزین آنا امتا علیہم غیر المعذوب علیہم والا زالین آمین شاہ اللہ سبحان اللہ بہت بہت مہربانی ناظرین یہ پاکستان کا مستقبل ہے یہ پاکستان کا آنے والا قل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہایت کیوٹ اور نہایت ماسوم نہایت چھوٹی سی بچی ہے جس کا ٹیلنٹ اور جس کے ذہن آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بہت پیاری سورت انہوں نے سنائی جی اسلام علیکم بیٹا جی بیٹا کیا بتائیں گی موسیقی 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 اینے چھے کلمیں ان کو یاد ہیں اور چھے کے چھے کلمیں معصوم تھی بچی ہے دس سال کی تو انہوں نے چھے کے چھے کلمیں پڑھ کے سنایے جی اسلام علیکم ناظرین پکتون بھائی یہاں پہ ہماری نظر پڑی تو آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا کہ اوپر سے ہوئی یہاں پہ جائے پی رہے تھے اور بہت انجوائے کر رہے تھے یہاں پہ ایک فیملی ماحول بنا ہوا ہے اور ایک پاکستان گلدستہ ہے جس میں ہر پھول موجود ہے سندھی پتھان مہاجر بلوج یہاں پہ سارے بھائی بن کے اور اتحاد اور اتمنان کا جو دامن ہے وہ پکڑ کے یہاں پہ پاکستان کے بھلے کے لیے اس کے مستقبل کے لیے اور اس کے کامیابی کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں یہاں پہ آئیے ان سے بات کرواتے ہیں کہ کیا کہیں گے چودہ آگست کے حوالے سے اور یہاں پہ آکے ان کو کیسہ لگا سلام علیکم علیکم سلام آپ کا نام بھئی محمد رحمہ میرمان بھئی کیا کہیں گے پہلے تو چودہ آگست کی بہت بہت مبارک سرکار نیوز کی طرف سے اور ہماری طرف سے آپ کو اور بہت اچھا لگا ماشاءاللہ بہت کیوٹ لک ہے آپ کا تو کیا کہیں گے آپ تینکیو سر میربانی بس بھائی ہمارا پاکستان ہمارا ہے پہل کو یعنی مارا پکا پاکستانی یعنی الحمد اللہ ہمارے سے زیادہ گئی ہیں بس ہمیں بہت خوشی محسوسی بہت اچھا لگا ہے ہمیں بہت بہت مہربانی دوسرا بھائی ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کرنے کے کوشش کرتے ہیں السلام علیکم 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 میرے نام حبیب اللہ حبیب اللہ بھائی کیا کہیں گے آپ چودہ گز ہے میں چودہ گز منائے گا ماشاءاللہ سب دوست لوگ ادھر بیٹے ہیں چودہ گز ہے پورا پاکستان مسلمانوں کے لیے میں مبارک بات کرتے ہیں اللہ ہمارے کم بھائی آپ کا نام بھائی اللہ ہمارے نام حجی رحمانی جی آجی صاحب کیا کہیں گے آپ بس یہ چودہ گز ہے ہم کرچی میں کبھنش کلیوٹم پہ آدھا ہے کبھنش یہ بہت مزہ بھی کیا یہاں پہ گھومے پھرے مزہ آیا ماشاءاللہ کبھنش بہت میرے بنید مارے سعادہ ہے انٹی ریبی کبھنش کیا بیٹا آپ کیا پیغام دیں گے پاکستانی قوم کو میں پہلے سب کو کہنا چاہوں گا کہ سارے پاکستانیوں کو جشنہ آزادی مبارک اور سب کچھ رہے ہستے رہے بہت مہربانی ناظرین یہ پاکستان بھائی تھے انہوں کے اپنے اعتاثرات سنے کہ ہم سارے بھائی ہیں یہاں پہ آکر میں انہوں نے پیغام دیا کہ سارے ملکے رہیں یہاں پہ کوئی یہاں پہ سندھی نہیں کوئی پتھان نہیں کوئی ماجر نہیں ہم سارے پاکستانی ہیں الحمدللہ سارے مسلمان ہیں اور سارے بھائی ہیں اور سارے پاکستان کے مستہم کرنے کے لیے اور ان کے کامیابی کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور پاک فوج اور پاک رینجس اور پاکستان پولیس کے ساتھ ملجل کے کھڑے ہیں جی بچے دل دل پاکستان بتانا جا رہے ہیں آئیے ان سے بات کر دیں سلام علیکم بیٹا آپ کے نام بیٹا لائبہ کیا بتائیں گے دل دل پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان چلیں بہت بہت مہربانی بچوں کے سرپرست ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ آکے کیسا محسوس ہوا ان کو اور جو داغست کے حوالے سے کیا کہنے چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ ادھر آئے ماشاءاللہ بہت مزا آیا بہت انجوئی کیے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ادھر دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سیوا جانا کہاں بلتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاروبار دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان پاکستان جان پاکستان جان پاکستان کا مطلب جا